اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خریت سے ہوں گے نا ٹریننگ کی ایک اور بڑی مفید ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ناتخہ موسٹلی کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کی پرفارمنس جونسی ہے وہ اس طرح سے اپ ٹو دا مارک نہیں ہو پاتی چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے اس ہیلپ فل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ مسٹیک کون کونسی ہے جو کہ آپ نے نہیں کرنی جس سے آپ اپنی ناتخہنی کو امپروف کر سکتے ہیں تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کچھ ناتخہ ٹیمپو والے کلام ریدم والے کلام پڑھتے ہوئے اپنے مو سے ایکو بنا رہے ہوتے ہیں اپنے مو سے ہی انہوں نے ایمپلی فائر جلایا ہوتا ہے اور وہ ڈیلے اور افیکٹ اپنے مو سے نکال رہتے ہیں کیسے فار ایزمپل ایک کلام ہے نا مجھ پہ بھی چشم کرم اب اس کو اگر وہ ٹیمپو میں پڑھ رہے ہوں گے تو مو میں ان کی ایکو اور ڈیلے چل رہا ہوگا اس طرح اس طرح وہ ہلا رہے ہوں گے لفظوں کو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ساؤنڈ پر اس طرح کریں گے تو مزید اچھا پنگ پانگ بنے گا حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے جو کام ساؤنڈ سسٹم کے ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کو کرنے دیں آپ کو کیا اتنی ضرورت پڑی آپ کو اتنی مشکت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے مو سے ایمپلی فائر کا بھی کام لیں تو یہ کام نہ کیا کریں ٹیمپو والے پڑھنے والے دوستوں سے میری یہ گزارش تھی اگلی مسٹیک کی طرف چلتے ہیں کچھ نادخواں کیا کرتے ہیں کہ وہ نون کا اعلان اضافی کر دیتے ہیں میں سمجھا دیتا ہوں کراچی اور حیدر آباد سائٹ پہ رہنے والے اکثر نادخواں کے ساتھ ہی مسائل ہوتے ہیں پنجاب سائٹ میں تو یہ چیز بہت کم ہے وہ جیسے میں کشو ایک لفظ ہے تاہیتار حرم میں اس کو میں کشو پڑھ رہے ہوں گے میں کشو آؤ 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 اب اس کو پڑھ رہے ہوں گے کراچی والے میں کشو آؤ 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 کس طرح سے نہیں ہے آپ نے کرنا کسی اور ناد کی مثال لیتے ہیں سوئے تیب جانے والوں لو کر دیں گے حالانکہ لو ہے سوئے تیب جانے والوں ٹھیک ہے یعنی بلا وجہ جہاں پہ نون گھننا یا نون نہیں ہے تو آپ کو نون کا اعلان اس میں نہیں کرنا اگلی مسٹیک کی طرف چلتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اضافی ہا کی ادایگی کلام کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں جیسے سب سے اہا ہا 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 ماہا یعنی کوئی ہے کی ہر لفظ میں ان کی ہے ہے ساؤنڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ مسائل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہاں سے لوگوں کی غلطیاں نکال لی ہیں میں بسیکلی جب آن لائن کلاسز دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو تو ان میں سے جو سٹوڈنٹ غلطیاں کرتے ہیں وہ میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کے اندر آپ کو بتا سکم کہ جن دوستوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر لیں بائی دہ وی جو مجھ سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے تو آپ اپنی سیٹ بک کروا سکتے ہیں آپ کو پرائیٹ کلاسز دی جائیں گی ووٹس اپ پر جس کی بہت مناسب سی فیس ہے تو باقی ڈیٹیل کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ ہے ایڈ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ہے کہ اعلان کی ضرورت ہے صرف وہاں پہ آپ نے اس چیز کو ادا کرنا ہے سمپلی پڑھا جا سکتا ہے ایسے اپنے آئندہ سے نہیں کرنا کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ ہوتے تو بہت سریلے ہیں سر میں پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن انترے میں فورس نہیں دکھا پاتے آواز کھول کی نہیں لگاتے انترے میں اپنی آواز دبا دیتے ہیں جس سے ان کی پرفارمنس پر بہت برا اثر پڑتا ہے نا آپ کی پریکٹس کے دوران اپنی آواز کو کھولنے کی کوشش کریں سینے کا زور لگائیں اب فور اگزمپل میں استاد جی کا پڑھا ہوا کلام آئے ہیں جب وہ ممبر و محراب سامنے اب اس کا انترہ ہے اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روان ہی اس زور اس طرح سے اس کا انترہ اٹھانا چاہیے اب کچھ دوست استائی بڑی اچھی پڑھیں گے لیکن انترے میں زور ہی لگا رہے ہوں کہ بس گلے کا زور لگاتے جاتے ہیں سینے کا زور لگاتے نہیں اس زور سے تھڑکنا بچارے گلے پر سارا زور دیا ہوتا ہے جس سے ان کا گلہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے گلہ جلدی تھک جاتا ہے اپنے گلے سے کم سے کم کام لیں اور زیادہ کام سینے سے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک تقریق بتارا ہوں حاضری اپنے طویل پیش کرنی ہے تو آپ اپنے سینے کا استعمال سکھیں سینے کے استعمال کے لئے آپ میری اکار والی ویڈیو دے سکتے ہیں اس کے اندرے میں نے ہے والے اکار بتائیں ہیں بیسیکلی جو ہے سے اکار شروع ہوتے ہیں ان میں آپ کے سینے کا زور لگتا ہے تو اس سے آپ کی آواز کھلے گی مزید وائیڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ لمبے لمبے اپنے اکار کرنے روز جس سے آپ سینہ مضبوط ہوگا اور آپ کی آواز میں پنچ پیدا ہوگا اور کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ ان کی پڑھنے کے دوران آواز کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جیسے نا کل پل سے ہمیں جس نے وہ اس کو بھی ایفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سینہ کریں گے تو وہ بھلی لگے گی خوبصورت لگے گی حالانکہ یہ بھی ان کا کنسپٹ غلط ہے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جس فریکوینسی کے ساتھ آپ کی پرفارمس چل رہی ہے اسی فریکوینسی کو اپنے شروع سے لے کر آخر تک قائم رکھنا ہے آپ اگر اس طرح کریں گے کل پل سے ہمیں وہ جھول آ جاتا ہے یہ جھول نہیں آنا چاہیے پڑھائی میں سیدھی اور صاف آواز لگے آپ نے جو پچ جو سکیل سیٹ کر دیا اسے پر اپنے قائم رہنا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ٹھیک ہے دی آخری بات کی طرف چلتا ہوں کہ کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ٹیمپو لوز کر دیتے ہیں کہ جس ریدم پہ کلام چل رہا ہے جب وہ لائن روپیٹ کرتے ہیں تو وہ ریدم ہی چھوڑ دیتے ہیں ریدم سلو کر دیتے ہیں فار اگر کوئی کلام اس نے پڑھ رہا ہے جب واپس آئیں گے تو واپس جب لائن روپیٹ کریں گے تو آپ سلو کر دیں گے یہ بھی میرے اکسس شوڈنٹس کے ساتھ ہی مسائل ہے اور یہ دیکھنے میں آئی ہیں میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کس سپیر سے انترہ اٹھایا تھا روپیٹ کرتے ہوئے ہو با ہو وہی نوٹس لگنے چاہیے وہی ٹیمپو ہونا چاہیے اور وہی کمپوزیشن کی شکل رہنی چاہیے جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھتے ہوئے ادا کی ہے تو ان غلطیوں کو آپ مد نظر رکھیں اپنی غلطیوں کو خود پہچاننے کی کوشش کریں اور کسی استاد سے ضرور اصلاح لیں اور جن غلطیوں کا آپ کو ادراک ہو جائے کہ یہ میرے اندر مسٹیکس ہیں پڑھائی میں ان کو ہی جگر نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو پریکٹس کے دوران سامنے رکھیں کہ میرے اندر یہ یہ خامیاں ہیں میں نے اب پریکٹس کے دوران ریاض کے دوران یہ غلطیاں نہیں کرنی تو جب آپ نے غلطیاں سامنے رکھ کے پریکٹس کریں گے تو بہت جلدی آپ امپروو کریں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا پیارا سو کومنٹ کرتے جائیں ویڈیو کا لنک کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان